بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹیٹ کرافٹ سے محمد امین آپ کے سامنے ہوں شکریہ آپ دوستوں کا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان تمام دوستوں کا بھی شکریہ جو ووٹس ایپ پہ ہم سے کمینیکیٹ کر کے اپنے پلوٹس کے بارے میں ہماری رائے جانتے ہیں سب سے پہلے تو بہت معذرت کہ جو میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی اس میں مجھے جو وہ تلخ سوالات والا پورشن تھا وہ بائی مسٹیک ایک جگہ پہ تو ویڈیو میں سے آواز سکپ ہو گئی ہے اور ایک جگہ پہ بائی مسٹیک وہ پورے کا پورا پورشن ڈیلیٹ ہو گیا جس میں آپ کے تلخ سوالات تھے تو آج انشاءاللہ انہی تلخ سوالات کو بھی آگے کانٹینیو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ڈیولپمنٹ بھی دکھائیں گے کہ اے ساؤتھ بلوک میں کرنٹ سیچویشن کیا ہے بہت سارے لوگوں نے ابھی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کیوئی تھی کہ اے ساؤتھ بلوک میں آنے کی اجازت نہیں ہے اے ساؤتھ بلوک میں جو سیکیورٹی کا سٹاف ہے وہ جانے نہیں دے رہا تو جی میں آج سیچڈے کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جو کہ سنڈے کو اپلوڈ ہوگی آج سیچڈے کے دن یہاں پہ موجود ہوں یہ احمد ایوی نیو کا وہ والا ایریا ہے جہاں پہ آپ کے فور سٹار ہوتل کمپلیکس اور مارکی آنے ہیں اکھاتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت کیا کیا پوزیشن ہے چیزوں کی اور اس وقت جو ڈیولپمنٹ یا کٹ فل کا کام تھا وہ کہاں تک پہنچا ہوئے ویورز سب سے پہلے ایک چیز کا اندازہ لگا لیجے گا کہ میں صرف اور صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں مینجمنٹ کے سامنے تو ہم لوگ آپ کے لیے لڑتے بھی ہیں آپ کے لیے بہت سارے قویسٹنز بھی مینجمنٹ سے ڈسکس کرتے ہیں آپ سے صرف اور صرف ایک سوال کرتا ہوں جس کا آپ لوگ پروپرلی رپلائے نہیں کرتے الٹا ہمیں ہی بھرا بھلا کہنا شکر کرتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو ہم ڈیولپمنٹ کی ویڈیو یا کوئی بھی سائٹ اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس لیے دے رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ تک اپ ڈیٹیڈ انفارمیشن پہنچے اس لیے نہیں کہ آپ کو ہم لوگ گمراہ کریں یا ہمیں ویوز لینے کے لیے ویڈیوز بنانے کی ضرورت ہے ہم ویڈیوز بناتے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے یہ سامنے جتنا ایریا آپ کو نظر آرہا ہے یہ جس کی براؤننگ ہوئی ہوئی ہے اور وہ سامنے ایک وائٹ کلر کی گاڑی بھی آپ کو موو ہوتی بھی نظر آرہی ہوگی یہ سارے کا سارا وہ ایریا ہے جو اے ساؤتھ بلوک میں شامل ہے اس ایریا کی کٹ فل کا کام ایک ٹائم پہلے کمپلیٹ کر دیا گیا تھا میرا کویسٹن یہ کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کون سی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس نے بیس ماہ میں اتنی ساری لینڈ کو کٹ فل کر کے کمپلیٹ کر دیا ہو نمبر سیکنڈ ہم مانتے ہیں کہ بی ایس ایم نے آپ کو بہت ساری آفرز دیں اور ڈسکاؤنٹ آفرز دے کے یا مختلف طرح کی لیوریجز یا مختلف طرح کی ایڈوانٹیجز دکھا کے مختلف طرح کے آپ کو جو بینیفٹس ہیں وہ دکھا کے آپ سے پیمنٹس بی فور ٹائم نکلوائی یہ بقول آپ کے جبکہ بی ایس ایم کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم نے تو کلائنٹس کو بینیفٹ دیا اگر کلائنٹ کو ایک بینیفٹس سمجھ آیا تو اس نے کلائنٹ نے اس فیسیلیٹی کو یا اس آفر کو اویل کیا تو جب آپ ان آفرز کو اویل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ لوگ کسی اور سے مشورہ نہیں کرتے کہ جی میں یہ آفر اویل کروں یا نہ کروں یہ سامنے تا حد نگاہ سکائے لائن تک جتنا ایریا تھا یہ سارے کا سارا کٹ فل ہو کے کمپلیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ریڈی ہے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ایسی مجھے بتا دیں جس میں بیس ماہ میں اتنا کام کیا ہو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا نارملی پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ بیس کنال جگہ لی پچاس کنال جگہ لی یا دو سو کنال کر دیتے ہیں پھر جیسے ایسے پلوٹس سیل ہوتے جاتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ آتا جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ آگے فردر پرچیزنگ کرتے جاتے ہیں جبکہ بی ایس ایم کے پاس یہ لینڈ آل ریڈی موجود تھی اگر یہ لینڈ بی ایس ایم کے پاس موجود نہ ہوتی تو اس پہ یہ کٹ فل کا کام کوئی نہ کرنے دیتا ساڑے اوپٹھواریچ کہنے نا کہ اسی تے بنے اتے ہوئی نا کسے بندے آنا کھلونڈ دینے اگر بنہ ساڑا ہوئی نا تو اس اتے ہی کسے بندے آنا کھلونڈ دینے غیر ہاں تو اتھے اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس دا مطلب یہ ہے کہ لینڈ اینا کل موجود ہی تہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ احمد ایونیو کا وہ والا سرکل والا ایریہ ہے وہ جو بڑی اسی ایک آنکھ آپ کو نظر آتی ہے اور لوگوں کو پتا ہے کہ جی اس کی دوسری سائیڈ پہ بی بلوک آنا ہے یہاں پہ بھی آپ ویو کر سکتے ہیں یہ بلے ورڈ ابھی ریڈی نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں پہ بھی آپ ویو کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ سیوریج لائن وغیرہ ڈل چکی ہوئی ہے that means کہ اگلی سٹیج پہ یہ کام بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اسی طرح سے اس احمد ایونیو کے ساتھ والی جو رائٹ سائیڈ والی جو گلیاں ہیں ان کا بھی آپ کو ایک معزنہ کروا دیتے ہیں کمپریزن کروا دیتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کافی ساری جگہوں پہ یہ ریسینٹلی مٹیریل بھی شفٹ ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی جو ڈیولپمنٹ کا کام باقی مندہ رہتا تھا وہ بھی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ آپ کو سٹریٹ نمبر سے بھی آگاہ کرتا چلوں ویسے اندازہ آپ کے لئے بلکل سب سے بہترین ایکوریٹ اندازہ یہ کہ میں احمد ایویو میں پوٹھوار کلچرل کمپلیکس اور مارکی اور فور سٹار ہوتل والی جو لوکیشن ہے اس پہ کھڑا ہوں اور اب یہ جو سامنے یہ والی لوکیشن ہے یہ آپ کی کلوک ٹاور ایریا ہے تو یہ جو مٹیریل آپ کو نظر آ رہا ہے مٹیریل سے آگے والا ایریا جہاں پہ آپ کو سیوریج کے پائپس نظر آ رہے ہوں گے یہ والا ایریا کلوک ٹاور والا ایریا کہلائے گا فیوچر میں اچھا اب یہ سامنے اب آپ کو ایسفالٹ یونٹ نظر آ رہا ہوگا ایسفالٹ یونٹ کے ساتھ آپ کو کافی سارے سٹریٹ لائٹ کے پولز نظر آ رہے ہوں گے یہ ساتھ مرلا کا وہ والا ایریا ہے جہاں پہ سٹریٹس کافی ساری ریڈی ہیں پچھلی ویڈیو میں میں وہ ڈیٹیل سے ایریا آپ کو وزٹ کروا چکا ہوں تو تو ویورز یہ یہاں کی اس وقت کی صورتحال ہے کہ یہاں پہ یہ یہ کام ہو چکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ جو کلچرل کمپلیکس اور مارکی والا ایریا تھا اس ایریا میں بھی یہاں پہ آپ کو یہ سامنے والے جو ایریا یہاں پہ بھی آپ کو کافی ساری براؤننگ ہوئی بھی نظر آئے گی کٹ فل کا کام کافی حد تک شروع ہوا تھا جو کہ ابھی رکا ہوا ہے بٹ یہ جلدی سٹارٹ ہو جائے گا ویورز ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اگر آپ نے ایک دن کے لیے پیسہ انویسٹ کیا تھا تو وہ آپ کی بہت بڑی غلطی تھی آپ کی بیوکوفی تھی ہاں اگر آپ نے یہ سوچ کے جیسے میری بہت سارے کلائنٹس سے بات ہوتی ہے تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے دو سال کے لیے اس کو ریٹین کرنا ہے یا پانچ سال کے لیے یا دس سال کے لیے ہمارا صرف کا انسان یہ کہ یہ بتا دیں کہ یہ ایریا ٹھیک ہے یہ لوکیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کو ری لوکیٹ کروانے کی ضرورت ہے تو ہم اس کے مطابق جو ان کی لوکیشن بنتی ہے اس لوکیشن کے مطابق ان کو پروپرلی گائیڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ ہولڈ کریں یا ری لوکیٹ کروانے کی جو بھی بہتر صورتحال نظر آ رہی ہوتی ہے ایکارڈنگ ٹو دا سیچویشن آف دا پلوٹ ہم اس کے مطابق ان کو گائیڈ کرتے ہیں اب بہت سارے دوست ایسے ہوتی ہیں کہ جو مشورہ کرنے میں سوچنے میں اور چیزوں کو فائنلائز کرنے میں بہت زیادہ ڈیلے کر دیتے ہیں اور پھر جب وہ دوبارہ واپس آتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس وہ فیسیلٹی یا وہ آفر اویلیبل نہیں ہوتی ہے لائک جیسے ارلی بیرڈ میں پلوٹ کنورٹ کروانے کی آپشن تھی تو وہ آپشن لوگوں نے اویل کی بہت سارے دوستوں نے اویل کی لیکن اس میں کافی سارے دوست ایسے تھے جو سوچتے رہے گے کہ یار اتھے اسی جا کے کی کرانگے سن جتھے بھی پلوٹ ملدہ ہے مل جاوے اور بعد میں پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ تو ڈیورپمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے اور یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اور ڈیلے ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا تو جب ہم آپ کو آن گرونڈ پزیشن والے پلوٹ کی آفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ سے فیصلہ نہیں ہوتا جی ویورز اس وقت میں موجود ہوں سٹریٹ نمبر 34 کے ایج کے اوپر اور یہاں پہ یہ جو سامنے آپ کو ہائی ٹینشن لائن نظر آ رہی ہے ہائی ٹینشن لائن آپ کی ہنڈرڈ فیٹ وائیڈ بولیورڈ ہے یہ والی جگہ اور یہ اسی طرح سے رائٹ ٹو لیفٹ موو کرتی بھی جاری ہے اور وہ اینڈ تک چلی جائے گی آگے تک یہ سٹریٹ نمبر 34 تھی سٹریٹ نمبر 34 کے ساتھ یہ جو کلوک ٹاور کو کنیکٹ کرنے والی یہ جو گلیاں ہیں یہ اس وقت سامنے آپ ویو کر سکتے ہیں ان میں بھی کافی ساری گلیوں میں سیوریج لائنز وغیرہ ڈل چکی ہوئی ہیں ایس فالٹ کے لیے چیزیں ریڈی ہو چکی ہوئی ہیں اسی طرح سے یہ آپ کو یہ والی گلی بھی نظر آ رہی ہوگی یہ بیسیکلی احمد ایونیو کے پیرلل والی گلی ہے جس میں ایک کنال کے ریزیڈنشل پلوٹس آئیں گے اور دس مرلا کے پلوٹس آئیں گے کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ میپ میں بھی آپ کو اپڈو ڈیٹ کرتا جاؤں تاکہ آپ کو ساری کے ساری پکچر بلکل کلیرلی نظر آتی جائے ابھی یہاں سے اگر ہم لوگ کھڑے ہو کے کمپیر کرتے ہیں کہ یہ جو لوکیشن ہے یہ کہاں پہ واقع ہے تو آپ کو وہ سامنے اوورہیڈ وارٹر ٹینک نظر آئے گا اوورہیڈ وارٹر ٹینک کے ساتھ کمپیرزن کے لیے اوورہیڈ وارٹر ٹینک کے ساتھ یہ آپ کو سامنے جو کانٹریکٹرز کے آفیسز والا ایریا تھا جہاں پہ ان کے کانٹریکٹرز کے کنٹینرز اگر آپ پڑے ہوئے ہیں اور اب یہ جو سامنے والا ایریا یہ آپ کا بسکلی دس مرلا والے پلوٹس والا یہ بسکلی دس مرلا کے پلوٹس والا ایریا ہے اور اس ایریا میں دس مرلا کے آن گراؤنڈ پزیشن والے پلوٹس اویلیبل ہیں جی تو ویورز اے ساؤتھ میں جہاں 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 جو جو ڈیولپمنٹ ہو چکی بھی تھی وہ میں نے اپنی تین اپیسوڈز میں آپ کے ساتھ شیئر کی کچھ جو آپ کے کیوریز تھی یا جو آپ کے کنسرنز تھے وہ بھی ویڈیو کے تھو مینجمنٹ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اب ان پہ فیصلہ مینجمنٹ نے کرنا ہے ہم لوگوں نے نہیں کرنا ہمارا کام تھا کہ آپ کے کمنٹس کو یا آپ کے جو ریمارکس اور ریویوز ہیں ان کو مینجمنٹ تک پہنچانا بہت ساری چیزیں تو میں کور کر چکا ہوں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو بیچ میں سکپ بھی ہو گئی آج دوبارہ سمرائز کر لیتے ہیں ہم لوگ ان کوئسٹنز کو اور پلس ایک دو کوئسٹنز اور نئے ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے سارے کے سارے کنسرنز ڈسکس ہو جائیں نمبر ون کہ جی آپ کو اگر ہیمرنگ کالز نہ آئیں ریکاوری ٹیم کی تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ریٹس بہتر ہو سکتے ہیں پرائس انکریز ہو سکتی ہیں نمبر ٹو کہ اگر آپ کو کینسلیشن کے نوٹس نہ بھیجے جائیں ایک انسٹالمنٹ دو انسٹالمنٹ پہ تو بھی ریٹس بہتر ہو جائیں گے اس میں سب سے بڑی چیز کہ ایک بندے نے اگر 20-22 لاکھ روپے روپے کر دیا یا اگر کمرشل کی بات کی جائے تو اس نے 70-75 لاکھ روپے کر دیا اور اس کے بعد اس کے 30-40 لاکھ ریمیننگ ہے اس میں سے جو چار انسٹالمنٹ ہیں اس کی اگر شارٹ ہیں تو اس پہ اصولی طور پہ بی ایس ایم کو پلوٹ کینسل نہیں کرنا چاہیے اس پلوٹ زیادہ پریشان ہے اس بات سے کہ ان کا ڈسکاؤنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پریشانی ہوتی ہے ہمارے through clients نے بہت ساری payments کی وی ہوتی ہیں اور ہمیں ان کے لیے بار بار آنسر ایبل ہونا پڑتا ہے کہ ابھی تک statement update نہیں ہوئی ہے تو یہ میرا ذاتی بھی سوال ہے بی ایس ایم ایس سوال جب آپ ایک آؤٹس ٹیڈنگ اماؤنٹ والے کولم میں آپ ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ کو شو کر سکتے ہیں تو اسی کو آپ fp ڈسکاؤنٹ میں کیوں نہیں فورا شو کر دیتے اگر آپ اس کو فوری طور پر ایف پی ڈسکاؤنٹ والے کولم میں شو کر دیں گے تو اس سے کلائنٹ سیٹسفائی ہو جائے گا اس کو ڈسکاؤنٹ مل چکا ہو ہے اس میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں اب جو کسٹمر کیر ہے فرینکلی سپیکنگ وہ اکثر ایک بات کہتا ہے کسٹمر کیر کہ جی یہ کام ڈیلر کا تھا جس کے اپنے پیمنٹ کی وہ اس فائل کو اپ ٹو ڈیٹ کروائے یا اس فائل کی جو ڈسکاؤنٹ ہے اس کو اپ ٹو سوفٹویر ہے جس میں آپ میمبر کا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں وہ ہم ڈیلر کے پاس نہیں ہے وہ بی ایس ایم کے پاس ہے اور بی ایس ایم کے کسٹمر کیر کے افیشل ہی اس کو ہینڈل کر رہے ہوتی ہیں اب اس میں اپ ڈیٹ آپ لوگوں نے کرنا ہے کیوں نہیں ہوتا ایک مہینہ بھی گزر جاتا ہے دو مہینے بھی گزر جاتے ہیں اور بہت سارے cases میں تو ایس بھی ہو ہے کہ 3 تین مہینے گزر گئے ڈس کونٹ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا سٹیٹمنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہی ہے کینس اوور سیز بیٹھا ہوا ہے اس نے پیمنٹ کی ہے پیمنٹ ہم جا کے کیش ڈیپاؤزٹ کرواتے ہیں کیش ڈیپاؤزٹ کرواتے ہیں تو تب بھی کلائنٹ کو پھر وہ threatening call چلی جاتی ہے کہ آپ کی چار انسٹالمنٹ دیو تھی دو آپ نے جمع کروا دی دو ابھی بھی remaining ہے آپ کا plot number cancel ہے کہ مطلب آپ نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے plots cancel کر رہے ہیں اگر تو ایسی policy ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ایسی policy نہیں ہے اور بی ایس ایم خود کہتا ہے کہ ہماری legacy ہے اسد ارسلان صاحب خود بار بار کہتے بی ایس ایم کی ایک legacy ہے ہم بھی مانتے ہیں بی ایس ایم ایک برینڈ ہے بی ایس ایم بہت سکسیس فل پروجیکٹ ڈیلیور کرے گا گجر خان میں اور اس کے ارد گرد کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہوگا جو ان کو compete کر سکے لیکن یہ والا جو کام ہے اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے repute بھی خراب ہو رہی ہے لوگ متنفر بھی ہو رہے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ development بھی کوئی خاص نہیں ہوئی ہے جبکہ میں اس بات کو بلکل بھی نہیں مانتا development تو بہت outstanding ہوئی ہے پچھلے 18 سے 20 مہینے میں جتنی development یہاں پہ ہوئی ہے اتنی development کروانا یا plot کو 40 طور پہ up to date کروانا اس میں 40 days کا time لگ جائے گا 45 days کا time لگ جائے گا یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے project کی value خراب ہو رہی ہے تو میں اس ویڈیو کے وساطت سے authorities سے especially ضرون مسعود صاحب سے اور ملک بلال صاحب سے humbly request کروں گا کہ ان چیزوں کو دکھا جائے یہ جو کچھ points ہیں ان points پہ اگر تھوڑا سا focus کیا جائے تو market stable ہو جائے بی ایس ایم کے جو project کا rate ہے وہ market میں stand کر جائے گا پھر sale purchase شروع ہو جائے گی اور باقی مختلف جو heads ہیں ان میں آپ کے پاس ایک heavy amount آنا شروع ہو جائے جس بندے نے 20-50 لاکھ روپے لگا دی ہے وہ remaining permit بھی دینے کے لئے تیار ہے بٹ وہ ہی ایک چھوٹا سا question statement up to date نہیں ہو رہی ہے بار بار cancellation کی call آ رہی ہے یا گلان دو مائی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تا کہ clients تک یہ ساری information پہنچ سکے یہاں پہ ایک بات اور بہت important آپ کو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہو کے جاتے ہیں وہ on ground جب آکھ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو panic والا element ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ای ریکویسٹ یو کہ آپ لوگ site visit کریں یہاں پہ development دیکھیں اپنی satisfaction حاصل کریں آپ نے یہاں پہ پیسہ لگایا ہے چاہے آپ نے صرف اور down payment جمع کروائی بھی ہے پیسہ آپ کا لگا ہوا ہے آپ نے جب تک آکھ site visit نہ کیا تب تک آپ کوئی فیصلہ properly کر نہیں سکیں گے اور پھر آپ اپنی file کو اونے پونے داموں بیچ رہے ہوں گے جو کہ بالکل قطن میں تو نہیں سمجھتا کہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ